پانی پانی آدھا ہندوستان آدھا ہندوستان پانی بیچ زندگانی یا زندگانی بیچ پانی آخری فیصلہ آپ کا ویسے تصویریں گواہن کی پانی کے بیچ زندگانی کی یہ جنگ جاری ہے ممبئی کے پوائی علاقے کی یہ دل دہلا دینے والی تصویر ہے ایک لبالب تلاب میں بھس گیا تھا یہ یوگا جان کے لالے پڑ گئے لیکن کہا جاتا ہے کہ ڈوپتے کو تنکے کا سہرہ لیکن یہاں تو ساکشان پیڑ کا سہرہ آدھا کام پیڑ نے کیا باقی کام دو یونکوں نے دیو دودھ بند کرتا ہے اے 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 اوپر لیبنگ مرے بھائی اے اے اوہ مل پہر اے چھوڑنا ہے نہیں چھوڑتا اے چھوڑنا ہے اے پکڑ گے رک پکڑ گے رک آہاں سہی ہے آہاں سہی ہے سہی ہے سہی ہے پکڑ لے پکڑ گے رک چھوڑنا ہے پکڑ پکڑ پکڑا ہوں سو آہاں ہاتھ لو آباس آباس ممبئی کے باندرہ میں بارش کا کہہ بدستور جاری ہے جہاں تک نظر جائے وہاں تک پانی ہی پانی ہے ممبئی میں دو دن سے لگاتار ہو رہی ہے بارش جس کی وجہ سے ممبئی کے تمام علاقوں میں جل بھراؤ شروع ہو گیا ہے میں اس وقت ممبئی کے بینڈرہ ویس علاقے میں ہوں یہ ایس وی روڈ ہے اور آپ پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی بھر گیا ہے حالانکہ بیچ بیچ میں بارش کم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں سے پانی نکل جا رہا ہے لیکن اس کے بہضود یہاں پر آپ تیز جل بھراؤ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایس وی روڈ پر لگاتار بارش کی وجہ سے باندرہ علاقے کا جن جیون پوری طرح سے اس ویست ہوا ہے لیکن بارش کو اس کی طرف پر واقع ہے جب موقع ملا آزمان سے زمین پر اتر کر کہہر پر پانے لگتی ہے ممبئی کا چیمبر علاقہ وارٹر چیمبر میں تبدیل ہو چکا ہے بارش کی بیچ کہیں زمین کے درشن ہو جائے اس کی گنجائش نہ کے برابر ہے گھر کے اندر تک پانی گھوچ چکا ہے گزاک کے سورج شہر کی ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد یہاں بار اور بارش کے کہر کو بیان کرنے کے لیے شبدوں کی ضرورت نہیں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ فیلہال سورج شہر کسی ندی میں بسا ہوا شہر نظر آ رہا ہے اور شہر کا جب یہ حال تو ریلوے ٹریک تو اور باتھا ہے ریلوے ٹریک پر پانی بھرنے کی وجہ سے کئی ٹرینوں کو رد کرنا پڑا ہے پریشان حال یادریوں کی نظر آسمان پر ہے کہ کب اندردیو بشرام کو جائیں تو پھر رین کا ادھورا سفر شروع ہو گوزات کے نفساری میں رہنے والے لوگ اپنے گھر میں گس آئے انچائے مہمان سے پریشان ہیں شہر کے ہر گھر میں پانی بین بلائے مہمان کی طرح پدھار چکا ہے اور بیشر میں تنا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ولسان میں باڑ اور بارش کے کہہ سے نپٹنے کے لیے انڈی آر ایف کی کئی ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں لیکن آسمان سے اترے قدرتی کہہر کا اثر کم نہیں ہو رہا ہے آبدہ پرمدن کی ٹیم ایک جگہ کی ویبستہ درست کرتی ہے تو دوسری جگہ کی روپ بارش اور باڑ سے درہیوان کرنے لگتے ہیں یہاں بھی تیز بارش کی ویرہ سے کئی ٹرینوں کو رد کرنا پڑا ہے گزرات کے کچھ میں پیشلے چوبیس گھنٹوں سے لگا تار بارش ہو رہی ہے بار اور بارش کی ویرہ سے وہاں دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے پورے گزرات میں بار کی ویرہ سے گیانا لوگوں کی جان جا چکی ہے پوروطر کے اصم میں بار اور بارش کا کہہر انسانوں سے لے کر جانوروں تک کی زندگی لیل رہا ہے وہاں پر اب تک پیسٹھ لوگ بار کی چپیٹ میں آ چکے ہیں بار نے کتنے جانوروں کی زندگی کو نشٹ کیا اس کے بارے میں کوئی انوان لگانے کے لیے بھی تیار نہیں راجے کی زیادہ تر ندیہوں فان پر ہیں اور عام آدمی بیوسی سے قدرت کے سکہ کو دیکھ رہا ہے آندر پردیش کے حیدر آباد میں باری بارش کی وجہ سے یوں تو جن جیون کا ہر حصہ پر بھاویت ہوا ہے لیکن وہاں سب سے زیادہ اثر پڑا ہے یاتایات بیوستہ پر شہر کے زیادہ تر حصوں میں لمبا جام لگا رہتا ہے اور گاڑیوں کی حالت کم وویش ناؤ کی طرح بن چکی ہے بارش میں حیدر آباد کے مشہور حسین ساغر جیل کی تصویری بدل کر رکھتی ہے ابھی وہ جیل سمندر میں تبدیل ہوتی دیکھ رہی ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے